نمشکار ہے دوستو دوستو سواگت کرتا ہوں آپ سب کا میرے اس یوٹیوب چینل میں دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں ایک فیول ٹینک جانے کی پیٹرول ٹینک بھی جس کو ہم بول سکتے ہیں دوستو اس پیٹرول ٹینک کا لائیو آپریشن ہونے جا رہا ہے آپ کی آنکھوں کے سامنے دوستو آپ کو آئے دکھاؤں گا کہ آخر کار اس پیٹرول ٹینک کے اندر ہوتا کیا ہے تو دوستو ابھی میں اپنی فنگر کے ساتھ سے آپ کو اس کے اوپر کے ایکیوبمنٹ جو چھوٹے چھوٹے پارٹس لگے ہوئے ہیں جیسے جب ہی میں دکھا رہا ہوں ان سب کو میں کھولوں گا دوستو آپ کی آنکھوں کے سامنے کھولوں گا آخر کار اس کے اندر ہوتا کیا ہے یہ کیسے کام کرتا ہے یہ پورا سب ہوئی دوستو ہم جانیں گے تو دوستو ویڈیو پر لاستک بنی رہے گا اور ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب اور شیئر جرور کریے گا دوستو جس سے کی میرا بھی منوول بڑھتا رہے اور میں اس طرح کی ویڈیو اور لاتا رہوں آپ لوگوں کے لیے تو دوستو یہ دیکھیں جی آپ کے سامنے ایک ماروتی جبسی کا فیول ٹینک ہے دوستو جس کو ہم نے ڈون کیا ہے دوستو اس کو سپیشلی میں نے آپ کو دکھانے کے لیے ڈون کیا ہے کہ آخر کار اس کے اندر ہوتا کیا ہے میں اپنے درشکوں کو دکھاؤں اپنے دوستو کو دکھاؤں کہ آخر اوپریشن کروں کہ اس کے اندر ہوتا دوستو کہ پتا تو چلے کہ یہ کہاں نہیں ہے تو دوستو یہ ایک ماروت ہو ہوتی جبسی کا پیٹرول ٹینک ہے جو ایک کسی بھی ماروتی جبسی میں دوستو میکسیم سبی میں سیم پیٹرول ٹینک آتا چاہہے بھی ماروتی jiبسی لیلو اور دوسری گاڑیوں میں ہے جتنے بھی کاری ہوتی دوستو پیٹرول ٹینک سیم ہی آتا ہے تو دوست کو اس کو ہم نے گاڑی سے ریموب کیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کسی طرح سے ہم نے ریموب کیا ہے جیس کے دوستو کچھ کمپوننٹ ہیں جو اس کے اندر ہوتے ہیں جو اس کے اندر فیول گیز ہوتا ہے جو بھی سمرس فیول پمپ ہوتا آگے دوستو آپ کی آنکو کے سامنے لائیو اپریشن ہونے والا ہے تو دوستو یہ آگیا میں سکرود رائیور لے کے ابھی میں کھولوں گا آپ کی آنکو کے سامنے تو دوستو ایک فیول ٹینک ہے دیکھیں اس کے اوپر کے جو کنیکشن آپ کو دیکھ رہے ہیں دوستو اس میں کم سکم چار پائپ لین کنیکشن ہے جس میں سے دو فیول جانے کے ہوتے ہیں اور ایک دوستو افرو فلو والا ہوتا ہے اور ایک دوستو ہمارا جو کی چارکول کنسٹر ہوتا ہے جس کے وجہ سے اس میں پیٹرول ٹینک میں بیکیوم نہیں بنتا ہے وہ والا ایک پائپ دیا گیا ہے تو دوستو ان چیزوں کو چھوڑ کے پہلے میں آپ کو لے آتا ہوں مین مددے پہ جس کام کے لیے میں نے فیول ٹینک ریموو کیے آپ کو دکھانے کے لیے تو دوستو یہ دیکھئے جہاں پہ ایک سکریو کی مدد سے میں نے سارے سکریو جہاں ریموو کر دی ہیں سکریو ڈرائیور کی ہلپ تھے اب جے کھولا ہے دوستو یہ ہے سمرسیول پمپ یہ دوستو وہی دوستو یہ وہی پمپ ہے جو ہمارے کھیتوں میں ٹوویل میں لگے ہوتے ہیں جو ہمیں کھیتوں میں سمرسیول پمپ جو ہم اپنی سچائی کرنے کے لیے لگایا جاتے ہیں کھیتوں میں سیم اسی کا دوستو یہ ایک چھوٹا برزن ہے وہ ایک بڑا پمپ ہوتا ہے اس میں پانی جمین سے ہمیں کھیچنا پڑتا ہے تو دوستو یہ جو پمپ ہے اس میں صرف ہمیں ٹینک سے لے گیا کہ سسٹم میں پیٹرول کو بیجنا پڑتے ہیں اس لیے چھوٹا سیکھ سمرسیول پمپ ہے دوستو یہ پمپ آپ کی آنکھوں کے سامنے یہ فیول ٹینک کے اندر سے نکالا گیا صرف آپ کو دکھانے کے لیے only for public demand میں دوستو دوستو یہ اس کی وائر ہے جو کی الیکٹری کنیکشن کیونکہ یہ ایک موٹر ہے ایک پمپ ہے تو اس کو الیکٹری کرنٹ چاہیے دوستو اپنا کام کرنے کے لیے تو یہ اس کا کپلر ہے جس کی سائطہ سے دوستو الیکٹری کرنٹ اس کو ملتا ہے اور جب اپنا کام کرتا ہے دوستو اس فیول پمپ کا کام ہوتا ہے فیول ٹینک کے اندر جو پیٹرول ہوتا ہے اس کو پمپ کرنا آگے سسٹم میں دینا تاکہ ہماری گاڑی کے انجن تک پیٹرول پوائنٹ سکے دوستو وہ سارا کام یہ پمپ ہی کرتا ہے دوستو یہ ہی پمپ ہوتا کر جب ہم خراب ہو جاتا تو آپ کی گاڑی ہنٹر پسنٹ کبھی سٹارٹ نہیں ہوگی دوستو یہ کچھ کمپوننٹ نیم ہے اس کے جو کیا کیا نیمز ہوتے ہیں میں آپ کو دکھا رہا ہوں تو دوستو میکسیم جو سمرسیول پمپ ہوتے ہیں وہ اس ٹائپ کا بھی ہو سکتا ہے یہ تو مروتی جپسی کا ہے اس الگ الگ ٹائپ کے ہو سکتے ہیں دوستو الگ الگ ڈیزائن کے بھی ہو سکتے جس طرح سے دیکھئے دوستو یہ ایک الگ ڈیزائن کا سمرسیول پمپ ہے پر یہ کام دوستو اس کا سیم ہی ہوتا ہے کہ ٹینک سے پیٹرول کو آگے سسٹم میں دینا دوستو تاکہ ہماری جو انجن ہے انجن سٹارٹ ہو جائے تو دوستو اب ایک جو اپنا فیول پمپ تو ہم نے نکال کے آپ کو دکھا دیا سر اس کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہوں کہ دوسرا بھی ایک جہاں پہ ایک کنٹینر چھوٹا سا لگا ہوا ہے اوپر ایک چھوٹا سا ایک پلیٹ لگی ہوئی ہے دوستو اس پلیٹ کو بھی کھول کے میں آپ کو دکھاؤں گا کہ آخر کار اس پلیٹ میں بھی کیا ہے تو دوستو یہ دیکھیں اس میں شیئر سکریو ہے سکریو کھول کے آپ کی آنکھوں کے سامنے دکھاؤں گا کہ آخر کار اس میں کیا ہے ایک دو دوسری سائٹ سے جو کھولا ہے وہ تو آپ نے اچھے سے دیکھ لیا کی وہ ایک مرسیول فیول پمپ ہے دوستو اب جے بھی دوستو یہ ابھی میں اپنی فنگر کے ساتھ سے آپ کو دکھایا دوستو یہ بھی ایک الیکٹرونک وائر یہاں پہ آتی ہے چھوٹا سا الیکٹرونک کپلر لگا جاتا ہے جس میں کی کرنٹ فلو آتا ہے یہاں پہ تو وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا دوستو میں کیوں آتا ہے بس بیڈیو میں بنی رہے گا آپ کو دوستو چھوٹی سی بیڈیو بنائیے آپ کے نالج کے لیے اگر اچھے لگے تو لائک اور سبسکرائب جرور کریے گا دوستو تو دوستو یہ ہمارا فلوٹ ہے دوستو یہ دیکھیں دوستو یہ جو ابھی جو آپ کی آنکھوں کے سامنے نکل رہے ہے یہ فلوٹ ہے دوستو یہ وہ والا فلوٹ ہوتا ہے دوستو جو بلکل آپ کو آپ کے ڈیش ورڈ کے پر جب آپ گاڑی کے پر بیٹھتے ہیں تو وہاں پہ جو فیول میٹر ہوتا ہے کہ آپ کی گاڑی میں کتنا پیٹرول ہے کتنا بچا ہے وہ دوستو اسی فلوٹ کی مدد سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہمارا جو میٹر دکھاتا ہے پیٹرول والا کی ہماری گاڑی میں کتنا پیٹرول ہے تو دوستو یہ وہ میٹر ہے جو ہمیں دکھاتا ہے یہ ہمارا فیول ٹینک کے اندر ڈوبا ہوا رہتا ہے جیسے ہم پیٹرول کھالی ہوتا ہے جہاں پیٹرول برواتے ہیں پورا ٹینک فل ہو جاتا ہے تو دوستو یہ ہمیں دکھاتا ہے کہ ہماری گاڑی میں کتنا پیٹرول ہے تو دوستو آئی ہوپ آپ کو بیڈیو بہت ہی اچھا لگ رہا ہوگا دوستو تو آپ کی آنکھوں کے سامنے دوستو یہ دو ہم نے چیزیں جو کی پیٹرول ٹینک سے نکال دی ہیں دوستو یہ ڈیزل ٹینک ہوتے ہیں ان میں ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے دوستو یہ پیٹرول ٹینک ہوتے ہیں جس میں اس میں دوستو اس مرسیل پمپ اور جو آپ کو جو فلوڈ میٹر لگا ہوا ہے دوستو جو کی آپ کو میٹر کے اوپر دکھاتا ہے کہ آپ کی گاڑی میں کتنا پیٹرول ہے یہ دو چیزیں ہیں تو دوستو اگر یہ دو چیزیں کبھی خراب ہو جائے گا جی پمپ تو دوستو یہ آپ کی گاڑی سٹارڈ نہیں ہوگی تو اگر جی فلوڈ سسٹم خراب ہو جاتا ہے تو دوستو فلوڈ سسٹم خراب ہونے سے ہمارا جو میٹر ہے وہ دکھائے گا نہیں کی ہماری گاڑی میں پیٹرول کتنا بچا ہوا ہے تو اس کے اوپر دو پائپیں یہ ہے اور دو پائپیں دوستو پمپ کے اوپر تھے جو کی فیول کا سپلائی کے لیے ہے